یہ دیکھیں میں نے بتایا تھا نا کہ دھوند کی شدت بڑھا گئی ہے پہلے کی نسبت اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قطر دھوند ہو گئی ہے کہ جو ٹرین میں نے آپ کو پاس کھڑی بھی دکھائی تھی اب وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ دیکھیں وہ پیلیو ٹرین کا انجن جو درخان تک ہے تھی اور یہ انجن یہ بھی دکھائی نہیں دے رہا اب اتنی شدت ہو گئی ہے اور یہ وہی ٹرین جا رہی ہے جو دو گھنٹے لیٹ تھی یاولی سفر کی طرف یہ دیکھیں سامنے سے آتی ہوئی میں ابھی تھوڑی دو بار آپ کو دکھاؤں گا کہ کسی کیسے ٹرین آ رہی ہے اور یہ دکھائی دے گی انہوں نے ٹرین تھی دور سے دکھائی دیتے آتے ہوئے لیکن یہ قریب آکے دکھائی دے گی ٹھیک ہے ساتھ رہی گا میں آپ کو دکھاتا ہوں اور میں ہوں آسی قسین یہ دیکھیں ٹھین کی شدت اس وقت بہت زیادہ ہے جتنی وجہ سے ٹیمپریچر لاہور کا ٹھوڑ سے ٹھری سینٹی گیٹ پہ پہنچا ہوا ہے ایک حد تک گر جاتا ہے میدانی لاکھوں میں یہ ٹیمپریچر اور کسی بھی شہر کے اندر خاص طور پر لاہور جیسے شہر کے اندر جو بہت ہی گنجان آباد لاکھوں جاں پہ آلودگی بھی اب بڑی تہی سے بڑا رہی ہے ہم آپ پہ اس موسم میں سردیوں میں ٹیمپریچر کا گر جانا ایک بڑی ہی عجیب سی بات ہے ان لوگوں کے لئے جو یقین نہیں کرتے کہ شہر میں اتنی ٹھنڈ پڑتی ہے یہ دھند میں اضافہ ہو گیا دھند میں مزید اضافہ ہو گیا ہے یہ اصل میں کیمرے کے آنکھ سے اتنی کم نظر آ رہی ہے اگر آپ اس کو برائے رات دیکھیں گے تو یہ بہت زیادہ دھند ہوتی ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا دور دور تک یہ سارے بات لوگی طرح نظر آتے ہیں یعنی پیشے درخت نظر آ رہے ہیں آپ کے بات لوگی طرح دور کھڑی بھی ٹرین آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے یہ آتے ہیں لوگ محسوس نہیں ہو رہے ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے یہ اس طرح سے دھند کی شدت بڑھا رہی ہے میں گوڑ کر سکتا ہوں اور بلکل دیکھ محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ میں کھڑا ہوں اس کندر اس وقت آپ لوگ کو شاید اتنا محسوس نہ ہو رہا ہو کیونکہ آپ کو موبائل کی کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اس کو مزید دھند میں اضافہ ہو رہا ہے یہ میرے اس کی شدت میں محسوس ہو رہا ہے چلیں اجاز دیجے اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھئے گا ایک ٹرین آ رہی ہے یہ ایک ٹرین آ رہی ہے لیٹ ہے یہ اپنے شیڈول سے دو گھنڈے لیٹ ہے یہ رک گئی یہ دیکھیں پلیئر فار نمبر پانچ پہ ٹرین آ رہی ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ دھند کی شدت یہ ٹرین بہت قریب آ چکے لیکن نظر نہیں آ رہی میرے انگلی کا اشارہ دیکھئے گا ادھر دیکھیں تو آپ کو روشن ادھر آ رہی ہوگی چھوٹی چھوٹی سی یہ ٹرین کی وہ لائٹ ہے جو یہاں سے کافی دور سے ہی نظر آ جاتی ہے لیکن یہ اسے اتنے قریب آ گئی ہے کہ ہمیں دھنکی ویعت سے نظر نہیں آ رہی ہے آپ دیکھتے رہے گا اور یہ دیکھیں کہ ٹرین پاس آتی جائے گی پھر کافی قریب آ کے آپ کو نظر لگے گا کہ ٹرین آئی ہے یہ یہ دیکھیں یہ میرے انگلی کا نشارہ دیکھیں ادھر پہ ناکھن کے پاس کو یہ خمبے کے اور یہ آدمی کے بیچ میں آپ کو نظر آئی گی یہ آدمی آگے بیچ میں یہ خلائی نظر آ دیں گے آپ کو یہ ٹرین بہت قریب ہے لیکن دھنکی جیسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا اس کے لئے میں بنا کر دکھاؤں گا آپ کا مسلسل یہ جا سو جالا ہے حد نگاہ بہت کم ہے جس کی جیسے آئیسہ آ رہی ہے ورنہ یہ اب تک پلیٹ فارم پر آ چکھ جاتی ہے اور یہ بہت پیچھے سے تقریباً ایک سے ڈڑھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں سے ٹرین نظر آ جاتی ہے یہ لیکن اب کی نگاہ صرف لائٹ نظر آ جاتی ہے اور یہ لائٹ بہت قریب آ کے نظر آئی ہے دھنکی اندر آ جاتی ہے یہ لیکن اس وقت میں پلیٹ فارم پر آ کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ میں پھر بتا دوں کہ لاہور کے اسٹیشن کے پچھلے پلیٹ فارم پر آ ہے وہ میں یہ سارے یہ سارے جو مالگڑی نظر آ رہی ہیں یہ پچھلے پیچھے پلیٹ فارم ہے جو پانچ چھ سات کے بعد آتے ہیں اور جو پورا بکاہ پیٹل پلیٹ فارم سارے سے صرف موجود ہے جہاں پر سوائیوں ترکی ہیں یہ کھلا علاقہ تھا جہاں دکھانے کے لئے یہ کیا چلنا ہے دور دور تک دھونی دھوندہ ہے کہ ٹرین کو زفتار کم کرنے پڑ جاتے ہیں جس کی ویسے ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں جو دیکھیں دور کھڑا ہوئے انجن بھی آپ کو بڑی مشکل سے نظر آ رہا ہوگا ایک اور لائٹ ہے جہاں تو میرا خیال نظر آ گیا ہوگا ہے یہ یہ انجن کھڑا ہوئا ہے اور ایک اس طرف ہے دیکھیں یہ تو کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئی رہوں گے قریب ہی ہیں یہ ٹرین کے لحاظ سے حد نگاہ زیرو ہو گیا جس کی ویسے ٹرین کو روک دیا گیا ہے اور کچھ میں نظر نہیں آ رہا ہے یعنی کہ جتنی دور سے مجھے کچھ نکھائی نہیں دے رہا ہے تیس دور سے ٹرین والے کے گارڈ کو نظر نہیں دے رہا جس کی ویسے وہ ٹرین نہیں چلائے گا جب تک کہ اس کی تھوڑی سی شدت کم نہ ہو جائے تو یہ نگاہ ایک زیرو ہونے کے برابر ہے یعنی کہ جس کو آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں نیوز کے اندر کے پیچاس فٹ یا پینتیس میٹر تک پہنچ چکی ہے یہ وہی حد نگاہ ہے دن کے اندر جب ٹرین نہیں چل رہی تو فلائٹیں کہاں چلیں گی یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے روڈ موٹروے وغیرہ بند کر دیا جاتے ہیں میں نے آپ کو ایک دکھایا بھی کہ کیا صورتے حال ہیں چلو میں پاس سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب آپ شاید یقین کریں کہ پٹریاں نظر ہی نہیں آ رہی ہیں تو ٹرین کہاں کو جائے گی دوبارہ سینل دیا یہ آہستہ حصہ لے کے جائے گا آئی کو سپیڈ میں نہیں جائے گی ٹرین بلکل سلو کیونکہ کہیں نہ کہیں تو پوزشن ہے نا اس لئے بلکل سلو رفتار پر اس کو چلائیں گے تاکہ چلتی رہی ہے یہ دیکھیں میں اس وقت لاہور سٹیشن پر موجود ہوں اور دن کے ساڑھے نو بجنے ہیں سولہ جنوری دوہزار بیس میں نے آپ کو رات کے وقت کا دکھایا تھا کہ لاہور میں کس قدر دھوند کی شدت ہوتی ہے دن میں موقع ہی لگا مصرفیات تھا تو ذرا دیکھیں اس وقت میں دن کا دکھا رہا ہوں لاہور سٹیشن سے کہ کس قدر دھوند ہے یہ دیکھیں یہ وہ دھوند آسمان کے پر جس کی ایسے ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں اور ابھی جس ٹرین کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ ایک گھنٹہ لیٹ ہے پورا سٹیشن ڈھکا بچ سے یہ دیکھیں دھوند لی تو دور سے آتے ہوئی ٹرینیں بھی نظر نہیں آتی پاس انجن ہے نظر نہیں آئے گا آپ کو یہ ہے یہ دیکھیں کیا سکتا ہے لاہور سٹیشن کا یہ میں پچھلے ہی ساتھ دکھاتا ہوں جہاں بھی کھلا ہوتا ہے اور مال گاڑیاں آکر رکھتی ہیں سمان کے لئے یہ سمان میں ساری دھوند ہے اس وقت ساڑھے نو ہو رہے ہیں ٹیم ساڑھے نو نو بچ کے تیس منٹ اور دھوند کا یہ عالم ہے کہ سورج کا نام و نشان نہیں ہے کیا سوچ جانتا ہے نیک ہی درہ نیک ہی درہ یہ رکھیں نظر آئی لائٹ اب آپ کو یہ لائٹ اب نظر آئی جائے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کو دکھانا تھا کہ لاہور شہر میں دھوند کی شدت کتنی ہوتی ہے اور کیا حاصل ہوتا ہوتی ہے میں نے آپ کو ریل سٹیشن کا حال دکھایا ہے اور ائرپورٹ کا تو اس طرح برا حال ہوتا ہم آپ کو جہاد اڑاتے ہیں کیونکہ اسی رفتاب بہت زیادہ ہوتی ہے اور نظر نہیں آتا ترین کو پھر آہستہ ہیسا کنٹرول کر لیتا ہوں پٹھی پر چلتی ہے اس لیت کو آہستہ ہفتار میں دیکھ لیتا ہے یہ لیکھیں اب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ نظر آئی ہے ترین آپ کو ترین جبکہ بھی بھی نظر نہیں آئی جبکہ بہت قریب ہے اور یہ صرف روشنی نظر آئی ہے یہ جب ترین نظر آئے گی تب آپ کو میں ویڈیو کروز کروں گا اور آپ کو دکھاؤں جا سوٹا ہوتا ہے دند کی شدت لاہور شہر میں میں نے آپ کو رات کا منظر دکھایا تھا کیا صورت حال ہوتی ہے اور دن کا بھی دکھایا کہ میں نے کس کدھر بڑھتی ہے جو یہاں کے مقامل ہوگا اس کو انجوائی بھی کرتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ ہی رکھتے ہیں اور دوسرے کو بھی محفوظ رکھتے ہیں جو لوگ یہاں پہ نہیں رہتے انہوں نے صرف دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے نہ ان کو پتا چلتا ہے لیکن ہم تو لاہور کے رہنے والے ہیں اس لئے معلوم ہے کہ کیا صورت حال ہوتی ہے یہ رکھیں ٹرین نظر آگئی میں یہ نظر آگئی ہے اب معلوم نہیں آپ کو کتنی نظر آ رہے ہوگی شاید میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کامرے کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے یہ اس لئے صورت حال ہے بہت قریب آگئی ٹرین یہ رکھیں اب نظر آنا شروعی ہے کتنی قریب آگئی کہاں یہ اتنی دور سے نظر آجاتی ہے لیکن اتنی قریب آگئی نظر آنا شروع ہوئی ہے میں پیچھا ٹرین پاس آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ صورت حالت دھندو کا لاہور میں آگئی ٹرین یہ دیکھیں نظر آگئی تاہد نگاہ تینتی سیڑ یہ دیکھیں بلکل پاس آگئی لاہور میں دھند کی شدت دکھانے کا مقصد سارا آپ کو اور یہ آپ کو اندر آگئی ہے یہ دیکھیں لاہور شہر میں دھند کی شدت ریلوے سیشن میں میں نے آپ کو دکھائی امید کرتا ہوں کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا اور سمجھ مائی ہوگی کہ کیا صورت حال ہوتی ہے چلے میرے مسافر آنے والے ہیں میں دکھاؤں گا کہاں پہ آگر آئیں گے اس کو دکھاؤں گا کہاں پہ میری فیملی آ رہی ہے سلمس کا اندر تو دیکھنا پھر ساتھ مخ کریں گے میں انگی سے اشارہ کر رہا ہوں سولہ دبا نمبر دس میں آ رہی ہے میری فیملی میں آپ کو دکھا دوں گا پھر اس کو کلوز کریں گے میں اکثر ویڈیو جو بنا تو اپنی بیٹی کے ساتھ ہی بنا تو ان چھوٹی سی ہے دس یہ ہے میری فیملی جس کا میں نزاگ کر رہا تھا اور یہ آ گئی چلیں انشاءاللہ بعد میں ملاقات ہوگی دعا میں کیا رکھی جائے گا چلیں انشاءاللہ